بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ کچھ لوگ پہاڑوں کی سیار کرنے کے لئے آئے سارا دن وہ لوگ قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے شام کے وقت اچانک توفانی بارش شروع ہو گئے توفان اتنا شدید تھا کہ کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی کوئی جائے پناہ مل رہی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے اتفاق سے ایک نوجوان لڑکی کو پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا اپنی جان بچانے کے لئے اس نے وہاں پناہ لے لی بھیگے بدن کے ساتھ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے اس نے دیا روشن کر رکھا ہے اور انہماک کے ساتھ مطالعے میں مصروف ہے وہ سوچنے لگے کہ آج جان تو جائے گی ہی ساتھ میں عزت بھی لٹ جائے گی اس لیے در اور خوف کے ساتھ وہ گھر کے ایک کونے میں دبک گئی اور نم آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی اس نوجوان نے بھی اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا چن لمحے وہ بھی حیرت کے عالم میں بیٹھا رہا پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس لڑکی کی طرف بڑھا اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں اور ایک کمبل تھا اس نے ہمدردی سے لڑکی کو تسلی دے اور وہ چیزیں اس کے حوالے کر دیں خود واپس آ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور دوبارہ مطالعے میں مصروف ہو گیا لڑکی کا جسم خوف اور سردی سے کانپ رہا تھا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمبل اپنے اوپر اور لیا اور دوبارہ نم آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی جس نے اس کے ساتھ غیر معمولی طور پر اچھا سلوک کیا تھا چند لمحوں بعد اس نے دیکھا کہ اس نوجوان نے اچانک اپنا ہاتھ جلتے ہوئے دیے پر رکھ دیا چند لمحوں بعد اس کے موں سے کراہ نکلے اور اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا وہ نوجوان ہر دس منٹ کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتے ہوئے دیے پر رکھتا اور پھر آگ کی شدیت سے مجبور ہو کر دوبارہ واپس کھینچ لیتا وقت آگے بڑھتا رہا لمحے گھنٹوں میں تبدیل ہوئے اور رات کی سیاہی جھٹنے لگے وہ نوجوان ساری رات بار بار اپنا ہاتھ جلتے ہوئے دیے کی آگ پر رکھتا اور پھر واپس کھینچ لیتا یہاں تک کہ صبح ہو گئے لڑکی جو یہ سب رات بھر دیکھتی رہی تھی اپنی جگہ سے اٹھی نوجوان کا شکریہ آدھا کیا اور اپنے گھر کو لوٹ گئی کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ شام کے وقت اس گھر میں آئے اس کے والدین بھی ساتھ آئے تھے لڑکی اپنے والد سے کہنے لگی کہ بابا یہ ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا مجھے اگر شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے لڑکی کے والدین نے اپنی بیٹی کی پسند پر رضا مندی کا ظاہر کر کے کچھ دنوں بعد اس کی شادی اس نوجوان سے کر دی دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے ایک دن اس لڑکی نے اپنے خاون یعنی اس نوجوان سے پوچھا کہ جس رات کو توفان آیا تھا اور میں نے تمہارے گھر میں پناہ لی تھی لیکن تم نے مجھے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تم اس وقت میرے ساتھ جو چاہتے سلوک کر سکتے تھے کس چیز نے تمہیں روکے رکھا اور نوجوان بولا کہ جب تم بھیگے بدن کے ساتھ میرے گھر میں آئی تھی تو میں حیرت سے تمہیں دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی کچھ دیر بعد میرے جذبات نے انگڑائی لی اور جنسی شفت مجھ پر سوار ہو گئی میرا دل چاہا کہ آگے بڑھوں اور جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی خواہش پوری کر لوں لیکن اس گناہ کا انجام سوچ کر میں نے اپنا ہاتھ جلتے ہوئے دیئے پر رکھ دیا چند لمبھوں بعد جب آگ کی شدت بردار سے باہر ہوئے تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا میرے دل میں خیال آیا کہ اس جلتے ہوئے دیئے کی آگ تو مجھ سے بردارش نہیں ہوتی قل قیامت کے روز جب مجھے اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا تو میرا جسم کیسے بردارش کرے گا اسی انجام کے خوف سے مجھ میں آگے بڑھ کر گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئے جب بھی شیطان مجھے ورغلاتا اور میں گناہ کے لیے آمادہ ہوتا تو ساتھی اپنا ہاتھ اس دیئے پر رکھ دیتا میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا کہ یہ معمولی سے دیئے کی آگ تو تم سے بردارش نہیں ہوتی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کیسے بردارش کرو گے بس یہ سوچ کر میں صبر کرتا رہا اور اسی صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے مجھے گناہ سے بچائے رکھا لڑکی یہ سن کر اپنی خوش نصیبی پر مسکرا دے اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں